علیہ وآلہ وسلم عید پڑھنے جا رہے ہیں راستے کے اندر ایک یتیم بلکتا بچہ دیکھا حضور رکھ گئے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا پوچھا بیٹے آج عید کا دینا تم رو رہے ہو کہا میرا باپ فلاں غزوے میں شہید ہو گیا میری ماں کا سایہ بھی سر پہ نہیں بری دنیا میں یہاں میرا کوئی نہیں دیوار کے ساتھ لگ کے بلک رہا ہے عید گاہ میں انتظار ہو رہا ہے ہزاروں لوگ منتظر ہیں آقا کریم نے دل جوئی یتیم کو یتیم کی دل جوئی کو اتنا مقدم سمجھا کہ اس کو لے کے واپس گھر آئے اور آکے کہا کہ اس کو لباس دیا جائے اس کو کھانا کھلایا گیا اور اس کو جیسا حسنین کریمین کو لباس دیا گیا تھا ایسا اس بچے کو پہنایا گیا کھانا کھلایا گیا حضور نے احساس محرومی دور کرنے کے لیے مزید اس کے سر پہ شفقت پڑا ہاتھ رکھا اور مسکراتے ہو فرمایا کیا بیٹا تو اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ محمد تیرا باپ لگے عائشہ تیری ماں لگے اور فاطمہ تیری باجی لگے اس نے کہا یہ رشتے مل جائیں تو اور کیا چاہیے کہا آج کے بعد یہ تیرے رشتے ٹھہرے ایک انگلی سے حسنین کو لگایا ہے ایک انگلی سے وہ یتیم بچہ ہے حضور عیدگاہ کی طرف بڑھ رہے ہیں اور بھی بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ جا رہے ہیں